جہاں ویلکم رفیل آپ کے ساتھ ہمیں راجیب شرمہ انتظار ختم ہوا فرانسے رفیل ہر مشکل کو پار کرتے ہوئے بھارت کے امبالا ائر بیس پر پہنچ چکے ہیں بھارت میں شاستر پرمپرا کا پالن کرتے ہوئے ہمارے شکتشالی لڑاکو ویمانو کا امبالا ائر بیس پر بھول ساگت کیا گیا رفیل کے ساتھ ہائے پائلٹوں نے وائیو سینہ پرموک آرکیس بھدوریا کو پوری یاترہ کی جانکاری دی اس سے پہلے رفیل کو بھارت کے آسمان میں دیکھ کر ہر بھارتواسی کا سینہ گرو سے چھوڑا ہو گیا ٹھیک اس وقت آپ ٹیلی ویڈن سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ پانچ رفیل کی ایک طریقے سے پرتکرتی ہے جو ہوا میں اڑتے ہوئے اب بھارت میں لینڈ کر چکے ہیں پیفت جنریشن ائرکافٹ کی بات کر رہے ہیں ہم اور اس کا ایک طریقے سے پرتک ہے شکتی کا پریائے واشی ہیں ہندوستانی بھارت میں یہاں پر چین اور بھارت کے ویوات کے بیچ ان تصویروں کو دیکھ کر خوشی سے ہر ہندوستانی پھولا نہیں سمارا ہر طرف جوش اور اللہ کا ماحول ہے دوہزار سولہ سے چل رہا انتظار اب ختم ہو گیا اور اس بیت سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ رفیل کے آنے سے پہلے ہی چین کی گھگی بن چکی ہے اور آج ہی اس کی فیک پروگنڈا مشین یعنی گلوبل ٹائمز جس کے ذریعے وہ دنیا بھر میں اپنی خبریں پھیلاتا ہے اس کے ذریعے لڈاک سے اپنی سینہ کو پیچھے اٹھانے کی بات چیک چیک کر کہتی ہوئی سامنے آنے لگی چین نے کہنے لگا اور ساتھ ہی اتنا ہی نہیں بات چیز سے ویوات ختم کرنے کی بات ایک بار پھر چین کی طرف سے آنی شروع ہو گئی ہے اب پانس تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ پانس تصویریں آپ کا جوش خواہی کر دیں گی پہلے دو تصویریں آپ دیکھئے یہ دو تصویریں آپ کو بتا رہی ہیں یہ تصویر جو اس وقت اب ٹیلی ویڈن سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو تین چار اور پانچ یہ جو پانچ آگے نمبر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانچ رفیل ہیں جو کہ چھتیس رفیل بیمانوں کی کھیپ کا پہلا حصہ ہیں جو بھارت پہنچ گئے ہیں اور ٹھیک سب سب تیچھے آپ دو بیمان دیکھ رہے ہیں یہ سکوئی 30 ایمکی آئی ہیں روس سے ملے ہوئے بھارت کو بہترین انت قسم کے یہ بیمان ہیں جو کہ یدھ کے میدان میں اپنا جلوہ بہترین طریقے سے دکھا سکتے ہیں اور جب بھارتی ہے وائی سیما میں رفیل داخل ہوئے تو اس وقت ان نیلے آکاش میں کیا تھا دیکھیں آپ دو تصویریں امبالہ ائر بیس پر اترتے ہوئے تصویریں رفیل کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جب امبالہ کے آسمان میں گرز رفیل حالکہ امبالہ میں پرشاسن نے سبھی لوگوں کو چھتوں پر نہ آنے کی تاقید کی تھی سرکشہ سے جڑا ہوا مسئلہ تھا لیکن یہاں پر یہ تصویریں جو ہمارے ٹیلی ویژن کیمرے یہاں پر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت کے پاس اب اس شریری کا اس اچھ کوٹی کا مارک ہتیار موجود ہے جو اس سب کے بیچ تمام بادھاؤں کے بیچ بھارت کی سیما میں رہتے ہوئے دشمن کی سیما کے کہیں زیادہ اندر تک ان جہوں پر نشانہ لگا سکتا ہے جہاں پر اب تک دشمن چھپا رہتا تھا اب یہ دیکھئے لینڈنگ کی تصویریں زیادہ نہیں بولوں پہلے آواز سنویں رفیل جس کا فرانسیسی بھاشا میں اگر نام دیکھا جائے تو دو مطلب ہوتے ہیں ہوا کا جھوکا یا آگ کا گولا رفیل فرانسیسی بھاشا میں یہی مطلب ہے اور اب جب رفیل آیا ہے تو اس کا اثر دکھائی پڑھنے لگا ہے جتنا تناو رفیل کے آنے سے پہلے لے سی پر بھارت محسوس کرتا تھا یا لے سی پر بھی محسوس کرتا تھا حالانکہ اس طرح میں یا تھا اس سٹی میں کمی آئی ہے کہ نہیں اس کا آقلن ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن بھاشا ضرور بدلی ہے اور رفیل کی شاید طاقت یہی ہے کہتے ہیں ڈیٹرینٹ کر ہاتھ میں آ جائے تو اس کے ذریعے لوگوں کی بھاشا پر بھی لگام لگائی جا سکتی ہے اور ان کی حرکتوں پر بھی لگام لگائی جا سکتی ہے بھاشا پر لگام لگتے ہوئے آج سے ہی دیکھنی شروع ہو گئی گلوبل ٹائمز کی بھاشا بدلی بدلی سے نظر آ رہی ہے وہ جو پی اے لے کے ویڈیو شیئر کرتا تھا وہ جو یہ کہتا تھا کہ بھارت کی سینہ یہ نہ سمجھے کہ چین کی سینہ کچھ نہیں کر سکتی چین کی سینہ کہیں آگے ہے اور بھارت کی سینہ کچھ بھی نہیں ہے آج وہی گلوبل ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ بات چیز سے معاملے سلج سکتے ہیں اور تمام ایسی باتیں جو پچھلے کئی دنوں میں سنائی نہیں پڑ رہی تھی تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر جب امبالا ائر بیس پر لینڈ ہوئے رفیل پانچ رفیل ایک کے بعد ایک یہ پانچوں رفیل امبالا ائر بیس پر لینڈ ہوئے ابھی بھی اکتیس رفیل کا آنا باقی ہے لیکن پہلے پانچ کی گرج سب ہی سن رہے ہیں تو تصویریں آپ دیکھ رہے تھے جب بھارتی وائسیوں میں داخل ہوئے طرح ہے لیکن میں یہاں پر جس وقت اس فلور پر اس جگہ آپ کے سامنے ہوں آپ گوھر سے دیکھیں گے یہاں پر رفیل ویمانوں کے ان انیمیشن کو جو کی ابھی سے ہمیں رومانچت کر دیتا ہے دیکھیں ٹھیک اس وقت جہاں پر میں کھڑا ہوں میرے ٹھیک آگے ایک دو تین چار اور پانچ ایک سب پانچوں ویمان یہاں پر اڑے ہیں یہ ایک پرتکرتی ہے انڈیا نیوز کی ایک کوشش ہے آپ کو یہ بتانے کی کہ زمین پر جو ہمارے رومتے کھڑے کر دینے والے یہ تصویریں ہیں ہوا میں جب یہ اپنی گرجنا کے ساتھ کھڑ رہے تھے اور جب یہ لینڈ کیے تب انہوں نے کیا جلوہ بکھی رہا ہوگا اس آواز کو ہم نے آپ کو سنایا جب امبالہ ائر بیس پر یہ لینڈ ہوئے ہمارے ساتھ آجے شکلہ جی انڈیا نیوز کے ہمارے ورش سیوگی اس وقت موجود ہیں آجے جی لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کے پاس آؤں گا پانچ تصویریں اپنے درشکوں کو دکھا دوں انہوں نے پانچ تصویریں بہت خاص ہیں دیکھئے بھارتی وائسویما میں جب یہ ویمان آئے تو دو سکھوئی ایمکی آئی ان کے ٹھیک بگل میں چل رہے تھے ان کو ایسکورٹ کرتے ہوئے سیف لینڈنگ ہوئی امبالہ ائر بیس پر ہندوستان واقعی گرو کر رہا ہے ایک ایسا ہتھیار جس کو چلانے کی ضرورت نہ پڑے کہیں بہتر لیکن اس کا اثر بینا چلائے ہی وہ لوگ محسوس کریں جو بھارت کے سامنے کٹے بھونے کی کوشش کرتے ہیں امبالہ کا آسمان وہاں پر اڑتا ہوا رفیل دکھ رہا ہے بھر بے سواگت وارٹر کینن سیلیوٹ دی گئی تصویروں میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے وارٹر کینن سیلیوٹ ہر اس ویمان کو دی جاتی ہے جو اپنی پہلی سوٹیا فرس فلائٹ کر کے کہیں لینڈ کرتا ہے ہر نئے ویمان کو اور پھر تو یہ رفیل ہے بھارت کی امیدوں کا رفیل اس طاقت کا ایک نشانی جس کے بارے میں لگاتار ائر فورس بات کر رہی تھی بھارت کی جنتہ بات کر رہی تھی اور تمام بھارت کے سرکشہ وششک کے بات کر رہے تھے آجہ شکلہ جی ہمارے ورش سیوگی ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں آجہ جی اس پورے معاملے میں اور رفیل کی بات جب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں اس بات کو یاد کر رہا ہوں کی کرکشیتر وہ جگہ جہاں سے امبالا کتہ ہی دور نہیں ہے ایک دم بھگل میں ہے مہ بھارت کا ید ہوا تھا طاقت کے وہ یہاں پر پردوشن ہوئے تھے جو اب ہم کو اپنے پورانوں میں ملتے ہیں تمام شاستروں میں ملتے ہیں رفیل وہیں اترا ہے شکت کی نشانی سب سے پہلے وہیں آئی ہے نشتر روح سے راجیو دیکھیں یہ ہمارے لیے امیدوں کا ایک رفیل ہے اور اس کو یوں بھی دیکھنا پڑے گا ہم اپنے پورانی کو اس پہ جاتے ہیں تو امبالا نام کا کوئی جلہ نہیں ہوتا تھا کرکشیتر ہوتا تھا اور یہ دھرتی کرکشیتر کی دھرتی ہے اس دھرتی پر امبالا یہ جلے کی آج کی بھوگولک سیما کو دیکھیں گے تو چالیس کلومیٹر کی دوری ہے اس چالیس کلومیٹر کی دوری پر رفیل اترتا ہے اور اس آسے سے اس وقت اترتا ہے جب تمام سارے اسوری سکتیاں بھارت کے خلاف آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں اور ایسی استھتی میں رفیل اس طرح سے اترتا ہے جیسے اس سمیں تمام سارے بان اترتے تھے برمہاست اترتے تھے تو اسی طرح کا ایک برمہاست اترتا ہے اور جس نے ہلا دیا ہے پاکستان کو بھی ہلا دیا ہے چین کو بھی ہلا دیا اور چین دیکھیں لگا تار اپنے ٹویٹر ہینڈل پر جس طریقے سے وہ ٹریٹ کر رہا ہے جس طریقے سے ٹویٹ کر رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے جیسا کہ اس نے آنے کی خبر کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ ہماری سینائیں پیچھے آ رہی ہیں اور آ گئی ہیں تو اس طرح سے کر کے اس نے اپنے آپ کو بیک فوٹ پہ آنے لگا ہے پاکستان میں ہلچل سی مچی ہوئی ہے مجھے کل پاکستان کے ایک پترکار مطر کا فون آیا وہ جاننا چاہے رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے در ہے کہیں نہ کہیں ہمارے ان دوسمنوں کو در سما گیا ہے جس طریقے سے کرچھے تر کی دھرتی پہ جب دمہاستر اترے تھے اور سدرسن چکر چلے تھے تو اس سمجھ جو حالہ تھوڑی تھی وہ استطیع آج ہے جی راجیو اور جہاں تک رفیل کی بات ہے تو رفیل کو اتار کر ایک سنکیت یہ بھی دیا گیا ہے حالکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ شکتی کا پردرشن شکتی کے استعمال سے کہیں زیادہ مہتوپون ہو جاتا ہے بھارت نے پورے سممان کے ساتھ پوری گرجنا کے ساتھ اپنے رفیل کا جو سواغت کیا ہے اس کا اثر بھی دکھ رہا ہے عجی جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے رچہ منتری راجنات سنگھ نے جو ٹویٹس کیے ہیں ان کو آپ دیکھیں انہوں نے بڑے بڑے سالین دھنگ سے جواب دینے کی بھی کوسس کی ہے ہمارے ان دیسوں کو بھی بتانے کی کوسس کی ہے کہ ہماری چھمتہ کیا ہے ہم کس دھنگ سے ہیں ہم اصل میں دھرم یدھ لڑتے ہیں ہم آسانتی چاہنے والے دیس نہیں ہیں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم کمجور نہیں ہیں ہم ہر طرح سے مجبوط ہے اور مجبوطی کے لیے جو بھی کچھ ہوگا بن پڑے گا وہ کریں گے لیکن ہم کسی کا نقصان کرانے کے لیے یا کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں ہم اپنی تیاریاں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم کو کوئی کمجور نہ سمجھے تو کمو بیس جس دھرتی پر اترا ہے آج رافیل وہ اس بات کا سنکیت ہے کہ اس دھرم یدھ کے لیے وہ تیار ہے اور یہ دیش کبھی درنے والا نہیں ہے جی راجی اور یہ دیش کبھی درنے والا نہیں ہے اور دیش ڈرے گا بھی کبھی نہیں بھارت نے کبھی بھی پہل نہیں کی کسی کے بھی شیطر میں آتی کنمڑ کرنے کی کبھی بھی لڑائی کی پہل بھارت کی طرف سے نہیں ہوئی لیکن یہ تیہ ہو جاتا ہے جبکہ ایسی ستیاں پیدا کی جا رہی ہیں تو ڈیٹرینٹ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے جو پانچ رافیل کی شکل میں بھارت میں آج پہنچ گئے ہیں یاد رکھیے 36 رافیل کا سودہ ہے فرانس کے ساتھ اس میں سے 31 آنیاں بھی اور باقی ہیں اور یہ آگے تیہ ہوگا کہ رافیل کا پورا پورا جو کھیمہ ہے وہ کتنا بڑا کنبہ ہوتا ہے آگے آنے والے دنوں میں آجے بھی آپ میرے ساتھ لگاتا جڑے ہوئے ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا ہریانہ پر آپ کی کافی لمبی پکڑ رہی ہے ہریانہ کو اپنے نزدیک سے دیکھا ہے امبالہ ائر بیس کو چننے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آخر کار ائر فورس کی بات نہیں کروں گا بھارت نے امبالہ ائر بیس کو رافیل کے لیے کیوں چننے ہوگا دیکھیں ایدازیو سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک تو یہ منوول ہمارا بڑھانے کے لیے بہت جروری تھا اور اس جگہ لانا دوسری چیز چین کی سیما جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری چائن لدھاک کی ہو چائن جو کچھ ہو وہاں کی مارک چمتا امبالہ سے ہی پوری طریقے سے دکھائی دیتی ہے اس کے بعد میں جو اور دوسری پاکستان کی پوری سیما ہماری پوری امبالہ بیس سے ہی کور ہوتی ہے تو اس طرح سے کر کے امبالہ میں اتار کر کے ہم نے تین جگہ پر نیسانہ سادھا ہے ہم نے اپنے دیش کے اندر کے لوگوں کو سندیش دیا ہے کہ ہم دھرمیودھ کے لیے تیار ہیں دیش کے باہر ہم نے اپنے ان کو جو ہمیں دوسمن سمجھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں ہم نے انہیں سندیش دینے کی کوشش کی ہے کہ تم ہماری سیما میں تیچ کرنے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہیں ٹھیک سا جواب دے دیں گے پاکستان جو لگاتا ناپاک حرکتیں کرتا رہتا ہے اس کو بھی ہم نے جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ اب تمہاری پوری سیما ہماری جد میں ہے اب تمہیں ہم کہیں پر بھی کبھی بھی جواب دے سکتے ہیں اب ہمیں جا کر کے بالا کور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم نشانہ یہی سے ساتھ دیں گے ہم یہی سے نشانہ ساتھ دیں گے بنے رہی آپ ہماری ساتھ اجائے جی وہیں پر بات یہاں پر خاص یہ بھی کہ چین سے تنا تنی کے بیچ رفیل کی انٹری ہو رہی ہے فرانس کا یہ لڑاکو ایمان بھارت پہنچ چکا ہے جس کی تیاری لگ بھگ کئی دنوں سے کی جا رہی تھی اس خبر کے ساتھ چین بیک فوٹ پر ہے کیونکہ رفیل کا دمخم ایسا ہے کہ اس کے آگے چین کے لڑاکو ایمان کی ٹک مانا ناممکن نظر آتا ہے وجہ یہ کہ رفیل کی گنتی دنیا کے سب سے خطرناک فائٹر جیٹس میں ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہیں ہاں پر کہ رفیل میں آخر وہ کون کون سی خوبیاں ہیں جس کے چلتے رفیل کا آنا کئی لوگوں کی کئی دیشوں کی نیند اڑا گیا ہے رفیل دو انجن والا مدھیا ملٹی رول کمپیٹ ائرکراپٹ ہے اسے مانس کی کمپنی دا سویٹ ایوییشن بناتی ہے رفیل اوم نیرول شریعنی کا فائٹر جیٹ ہے یعنی ایسا لڑا کو بیمان جو کسی بھی طرح کے یدھ میں مہتوپون بھومی کا ادا کرنے میں سکشم ہے رفیل پی اس میں دو پائلٹ ہوتے ہیں اس میں نیوگیٹر لگا ہوا ہے رفیل سی یہ سنگل پائلٹ والا ہے رفیل ایم یہ ائرکراپٹ کریئر سے ٹیک آف اور بلینڈنگ کر سکتا ہے رفیل کی لمبائی ہے پندرہ دشملہ دو سات میٹر یعنی قریب پچاس فی امریکہ کے ایف سکسٹین کی تلنا میں رفیل دشملہ سات نو پیٹ زیادہ لنبا ہے رفیل کی ہونچائی ہے پانچ دشملہ تین چار میٹر یعنی قریب ساڑھے سترہ فیٹ امریکہ کے ایف سکسٹین کی تلنا میں رفیل دشملہ آٹھ دو پیٹ زیادہ ہونچا ہے رفیل کی ونگز کی لمبائی ہے دس دشملہ آٹھ میٹر یعنی قریب ساڑھے پینتیس فیٹ اب رفیل کے خالی وزن کی بار رفیل بی کا خالی وزن ہے دس ہزار تین سو کلو رفیل بی کا خالی وزن ہے نو ہزار آٹھ سو پچاس کلو رفیل ایم کا خالی وزن ہے دس ہزار چھ سو کلو لیکن رفیل چوبیس ہزار پانچ سو کلو تک ادھکتم اڑان لے جانے میں سک شم ہے سنگل سیٹر رفیل کی فیول شمتہ ہے چار ہزار سات سو کلو ڈبل سیٹر رفیل کی فیول شمتہ ہے چار ہزار چار سو کلو رفیل میں ایم ٹیپل ایٹ ٹو کے دو انجن لگے ہیں ادھکتم سپیڈ ایک ہزار نو سو بارہ کلومیٹر پرتی گھنٹا اور مارک شمتہ تین ہزار سات سو کلومیٹر تا یعنی قریب دس ٹن وزن والا رفیل اپنے وزن سے ڈھائی گناہ زیادہ پیلوڈ کے ساتھ اڑان بھر سکتا ہے رفیل بہت کم اونچائی پر اور بہت اوپر پرفیکشن کے ساتھ اڑان بھر سکتا ہے ہوا سے ہوا میں مسائل داگ سکتا ہے ہوا سے زمین پر مار کر سکتا ہے پرمانو ہتھیار لانچ کر سکتا ہے اتنا ہی نہیں اس بیمان میں اوکسیجن جنریشن سسٹم لگا ہے اور لیکوڈ اوکسیجن بھرنے کی اس میں ضرورت نہیں پڑتی شیبنان الیکٹرونک سکننگ رڈار پر 3D میپنگ کر کے ریال ٹائم میں دشمن کی پوجیشن کھوج لیتا ہے اس کے علاوہ رفیل ہر موسم میں لمبی دوری کے خطرے کو بھی وقت رہتے بھاپ سکتا ہے نزدیکی لڑائی کے دوران ایک ساتھ کئی ٹارگیٹ پر نظر رکھ سکتا ہے رفیل کی خوبی ہے کہ یہ زمینی سینی ٹھکانوں کے علاوہ ویمان باہک پوت سے بھی اڑان بھرنے میں سکشم ہے ویلکم رفیل تو چھتیس ویمانوں کی ڈیل کا پہلا حصہ یعنی پانچ رفیل بھارت میں امبالا ائر بیس پر اتر چکے ہیں انتظار بہت لمبا تھا لیکن وہ رفیل آخر کار بھارت پہنچ گئے اور اس کا اثر دکھنا بھی شروع ہو گیا جیسا کہ فرانسیسی بھاشا میں رفیل کو کہا جاتا ہے ہوا کا جھوکا یا آگ کا گولہ اس طریقے سے سمبودت کیا جاتا ہے رفیل کا یہ مطلب ہوتا ہے قریب قریب رفیل کا اثر بھی ویسا ہی دکھائی پڑنے لگا ہے ہمارے ساتھ اس وقت دو مہمان جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ورس سیوگی آجا شکلہ جی جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ بھوشن دیوان صاحب جو کی کموڈور ہیں وہ اس وقت جڑ گئے ہیں بھوشن دیوان صاحب تمام ائرکارٹ بھارت کے پاس ہیں میراج کی بات کریں میک ٹوینٹی نائن میگے کس کی بات کریں سکھوئی کی بات کریں اب رفیل نے قدم رکھا ہے کتنا بڑا پریورتن کتنا بڑا چینج سامریک مہتو کے روپ سامریک مہتوالے اس خاص علاقے میں بھارت کے آپ شہزاد بول رہے ہیں شہزاد جی راجیب بول رہا ہوں کموڈور دیوان صاحب آپ شہزاد بول رہے ہیں کموڈور دیوان میں آپ کے ساتھ راجیب اس وقت جڑا ہوں میرا سوال یہی ہے کہ بھارت کے پاس تباہم طرح کے ائرکارٹ رہے ہیں رفیل کے آنے سے پریدرش جو دکھائی پڑتا ہے وہ کتنا بدلے گا اور کس حد تک بدلے گا یہ 4.5 جنرنیشن کا فائٹر ہے خوب آگے آگے اوپر لے کے آیا ہے راجیب جی اور اسے چیزیں بدلیں گی میں سے رافیل کو ری فیل کہتا ہوں ری بانا رپو رپو بانا دشپن دشپن کو فیل کرنے والا سب سے آگے ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھارت کے لیے بھارت کی فوجوں کے لیے ایک باورنائزیشن کا نیا دوبارہ شری گھنیش جس میں اللہ ہوا ہے اور یہ آگے بڑھتا جائے گا بہت دیر آئے درست آئے کوئی بات نہیں اور جو آج جوش تروش ہم سب میں ہے یہ ضرور رنگ لائے گا اور اس سے دشمن بھی ڈرہا ہے اور پوری وہاں سریفٹی بھی وہ بدلے گی آپ نے کپیپیلٹیز بتائیں بہت کپیپیلٹیز اس کی ہیں ایک مہت کرنا چاہوں گا راجیب کی دیکھئے یہ وارفئر کے اندر الیکٹرونک وارفئر بڑی اہم چیز ہے آج کی ریٹ میں میں اگر ائرکرافٹ میں ہوں مجھے انیمی دشمن ڈیٹیکٹ کیسے کرتا ہے ریڈار سے کرتا ہے میرا ریڈار کراس سیکشن کم ہونا چاہیے مطلب دکھئے نہیں کم ہے اس کا 50% کم ہے جیسے جی ٹونٹی ہے چائنا والا سٹیلت ہے اس کا اور بھی کم ہے ہمارا اس میں کم ہے اتنا کم نہیں ہے بیشک جو پیچھے ٹریل کیا جاتا ہے اور اس سے جو آن کمیگ میسائل ہے دشمن کی میسائل ہے وہ وہاں پہ گلتی سے وہاں چلی آتی ہے کہیں پہ نظر کہیں پہ نشانہ کہ الیکٹرونک وارفئر میں جیمر کا سسٹم ہوتا ہے اس میں یہ بہت اچھا سسٹم ہے اسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے پر آپ نے بتایا یہ پانچ ٹاک کی میسائل سے ہیں یہ تمام جو خاصیتیں ہیں شاید اسی کے چلتے بھارت اب تک انتظار کرتا رہا اور ابھی اکتیس رافیل اور بھارت آنے ہیں بہت شکریہ کمیڈر دیوان ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آجا شکلہ جی ہمارے ورش چھے ہوگی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ